تجارتی پر کھلبلی مچ گئی ایک شور برپا ہو گیا کہ مسلمان ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اور وہ ہمارا جو تجارتی کافلہ ہے اس کو لوٹ رہے ہیں تو فوراً ابو جاہل نے اعلان کیا منادہ کی کہ سارے جمع ہو جاؤ تاں کہ ہم کفار مسلمانوں کو ان کا قلعہ کما کر دیں اس صفحہ ہستی سے ان کو مٹھا دیں تو خیر اس طرح ابو جاہل ایک ہزار کا لشکر لے کر وہاں بڑے جاؤ جلال کے ساتھ ناجگانے کے ساتھ مرد عورت کے ساتھ جوان اور بچے کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ وہاں سے نکلا اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ کے ساتھ وہاں ہیں اور ابو صفیان کا کافلہ ایک راستے سے ہوتے ہوئے ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے نکل گیا بچ نکلا خیر ان ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے انفال کے متعلق یعنی مال غنیمت کا تذکرہ کیا اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ جنگی پہلا جنگی مارکہ تھا تو اس جنگی مارکہ میں مسلمانوں کو صحیح طرح سے جنگ کے اصول و ضعبط کا علم نہیں تھا کہ اس مال غنیمت کا کیا کیا جاتا ہے مال غنیمت کا استعمال کس طرح ہے مال غنیمت کس کو ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے کس کو کتنا ملنا چاہیے تو یہ تعلیمات مسلمانوں کے پاس نہیں تھی تو اس لیے مسلمانوں نے تھوڑا سا ان کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا نزا کھڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا تو اس صورت میں مسلمانوں نے جب حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ایک جری صحابی کو ایک جری کافر کو انہوں نے قتل کیا اور اس کی تلوار اپنے قبضے میں لے لی اس لیے کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے عمیر بن ابی وقاس وہ اس جنگ میں شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا اور جس نے قتل کیا کافر اس کا نام سعید بن العاص تھا تو سعید بن العاص کو جب قتل کیا گیا تو اس کی تلوار انہوں نے اپنے قبضے میں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت ہے اور مال غنیمت ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے یعنی یہ اللہ جس طرح چاہے گا ہم اس طرح تقسیم کریں تو اس وقت یہ آیات و تریس وہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہاں ایک فرق سمجھئے کہ انفال عام ہے یعنی مال غنیمت کو کہا جاتے ہیں لیکن کفار سے دو طرح سے مال حاصل ہوتا ہے ایک ہے آپ بزور بازو یعنی طاقت کے ذریعے اور اسی طرح کیا ہے جنگ لڑکے آپ مال حاصل کرتے ہیں کفار سے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے اور ایک ہے کسی معاہدے اور سلح کے تحت کفار کو وہاں سے رخصت کر دیا جاتا ہے اور ان کا مال قبضے میں لے لیا جاتا ہے اس کو مال فیر